موٹر ویس زیادتی کیس میں نیا موٹ زیادتی کیس کا ملزم خود تھانے میں پیش ہو گیا ملزم وقار الحسن تھانا سی آئیے موڈر ٹاؤن پیش ملزم کا جرمانے سے انکار پولیس نے گزشتہ روز ملزم وقار الحسن کی تصویر جاری کی تھی میرا موٹر ویس زیادتی کیس سے کوئی تعلق نہیں جو فینسنگ میں آنے والا فان نمبر برادر نسمتی کے استعمال میں ہے ملزم کا موقع پولیس ذرائق میں مطابق حکومت کا یہ کام تھا کہ جن مجرموں کی نشان دہی ہوئی ہے ان کو گرفتار کر دی ایک یہ اس انفرمیشن کو نہیں سنبھال سکے اور اس انفرمیشن کو لیگ کر کے ان مجرمے کو موقع دیا کہ وہ فرار ہو جائیں موٹر ویپر خاتون سے زیادتی کا واقعہ قابل مضمت ہے اس حکومت میں انگلی مجرم پر نہیں بلکہ خاتون پر اٹھی ظلم کا نشانہ بنانے والے کا مزاق کسی ملک پر نہیں اڑایا چاہتا راہنما مجموع مقنون احسن اقبال کا سی سی پیو کے بیان پر ردی عمل بولے نا اہل حکمران ملک تباہی کے طرف لے جا رہے ہیں پنجاب عمران قان کی ہر درمی کا نشانہ بن چکا ہے دنیا پنجاب میں پی جائے حکومت کی ناکامی کی گواہی دے رہی ہے خواج آصف کہتے ہیں موٹر ویس زیادتی کیس میں پوری قوم کو شرم سار کر دیا ایسے واقعات پورے ملک میں رونبہ ہو رہے ہیں واقعے سے نشاندہی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں کتنا اقلاقی زوال آ چکا واقعے پر آلہ پولیس آفیسر نے الزام خاتون پر ہی ڈالنے کی کوشش کی سینئر آفیسر کا بیان محکمہ پولیس کے لیے شرم ساری کا سبب ہے حکومت کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا پولیس آفیسر لگایا چاہے بے حصی کا تانہ دینے والے شاید سانہہ مولل ٹاؤن کو بھول گئے ہیں شہباز شریف اور رانہ سناولہ کا زینب بچی کے والد کے ساتھ بیٹھ کر کہکے لگانا سب کو یاد ہے وزیر اطلاع پنجاب فرعظم حسن جوہان کہسن اقبال کے پریس کانفرنس پر عدی عمل بولے لیگی قیادت کی جانب سے فورنزک لیبارٹری کا دعویٰ جھوٹ کا بلندہ ہے پنجاب میں زیادتی کے واقعات میں دن بدن اضافہ دپالپور میں بھی زمیدار کے ہاتھوں لڑکی کے اسمہ دھری پولیس نے مولدن کے خلاف مقدمہ درج کر لیا پولیس تاہار ملزم کو گرفتار کرنے میں ناکام پولیس کے مطابق زیادتی سے متاثرہ لڑکی کے نمونے میڈیکل کے لیے ہسپتال بھجوا دیئے ہیں ملزم کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے کر چاپے مارش آ رہے ہیں جہلم میں بھی چھ سالہ بچی سے مبینہ طور پر زیادتی کی کوشش گھرواروں نے استاہت کو پکڑ دیا شہریوں کی ملزم جمشید اقبال کی چوک میں لاکر خوب درکت پولیس تھانہ سٹی ملزم کو شہریوں سے چھڑا کر تھانی لے گئی ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا پولیس کے مطابق بچی کی ڈی ایچ کیو ہسپتال سے مارڈیکل ریپورٹ حاصل کر کے مزید کارفائی عمل میں لائی جائے کی بزدل بھارت اوچھی حرکتوں سے باز نہ آیا بھارتی فورسز کی تتاپانی اور رکھ چکری سیکٹر پر بلا اشتیار فائرنگ بھارتی فائرنگ سے گیارہ سالہ لڑکی شہید اور چار افراد زخمی ہوئے آئی ایس پی آر کے مطابق زخمیوں میں پچھتر سالہ بزرگ خاتون اور دو نوجوان شامل ہیں پاک آرمی کا بھارت کو موثر بھرپور جوا بھارتی فوج کی جانب سے ایل او سی کی خیلاف فرسی پر بھارتی نازم الامور کی دفتر خارچہ پاکستان نے شدید احتجاج ریکارڈ کروایا ترجمان دفتر خارچہ کے مطابق بھارتی نازم الامور کو بتایا گیا کہ بھارتی افاج تسلسل سے شہری عبادی کو نشانہ بنا رہی ہے بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خیلاف فرسیوں سے عالمی توجہ نہیں ہٹا سکتا بھارت جنگ بندی معاہدے کا احترام کرے خیبر پاکستان کے زلا شمالی وزرستان میں بارودی سروں کا دھماکہ پاک فوج کا سپاہی ساجد شہید آئی ایس پی آر کے مطابق گویا میران شہ روڈ پر چیک پوسٹ کے قریب دھماکہ ہوا دیسی ساکتہ بارودی سروں دھماکے کے باعث سپاہی ساجد شہید ہوا سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے ملے کر سرچ اینڈ کلیرنس آپریشن بھی کیا انٹرا افغان مذاکرات کا غاز تاریخی مرحلہ اور جنگ کے ستائے افغان عوام کے لیے سبحینوں کی نمید ہے افغان مذاکرات وزرازم کے موقف کی جیت ہے وزیر تلاس سینیٹر شبری فراس کا ٹویٹ بولے وزرازم کا موقف تھا کہ سیاسی تصفیہ درین افغان مسئلے کا واحد حل ہے افغان عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کو ہے اپوزشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کورٹ لکپت جین میں کورونا وائرس کا شکار صدر مسلم نون شہباز شریف نے تصنیق کر دی شہباز شریف کی حمزہ شہباز کی جلد سے ہتیابی کے لیے خصوصی دعا کی درخواست کہا حمزہ نے مشرف کے دور میں نیب مقدمات کا ڈچ کر مقابلہ کیا اب نیب نیازی گھڑ جوڑ کے سیاسی انتقام کا ثابت کرنی سے سامنا کر رہا ہے ترجمان مسلمی قنون بریم اور اگزیب کا حکومت سے یہ حمزہ شہباز کے علاج کی تمام قانونی ذمہ داریاں پوری کرنے کا مطالبہ کہتی ہے ٹیسٹ مسکت آنے کے بعد حمزہ شہباز شریف کو فوری طور پر ہسپتار منتقل کیا جائے لاپرواحی سے صحت خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے جیر حکام کی مطابق حمزہ شہباز کا ٹیسٹ مسکت آنے کی حتمی ریپورٹ موصول نہیں ہوئی جو ہی ریپورٹ موصول ہوگی حمزہ شہباز کو کرنٹینہ کر دیا جائے گا حمزہ شہباز کا کرونا ٹیسٹ مسکت آنے پر موسیم لگنوں کے ایڈیشنل چیف سیکیٹسو کو قتل لگ دیا حمزہ شہباز کو ہسپتار منتقل کرنے کی درخواست حمزہ شہباز اسوہ کورٹ لکپت جیل میں ہیں ان کی ریپورٹ مسکت آئی ہے اوپلشن لیڈر پنچواب اسمبلی کی ایک ہفتے سے کرونا کا شکار ہیں حمزہ شہباز کے ڈاکٹر رزمان بہتر علاج کر سکتے ہیں حمزہ شہباز کو فاری طور پر ہسپتار منتقل کیا جائے درخواست کا مطلب وزیراللہ پنچواب کا رات گئے لاہور کے مختلف علاقوں کا اچانک دورہ عثمان بزدار نے خود گاری ڈرائیو کر کے شہری سکولتوں کا جائزہ لیا وزیراللہ پنچواب نے شہر میں صفائی کی صورتحال کا معاینہ کیا عثمان بزدار، گلبرگ اور دیگر علاقوں میں خراب سپریٹ لائٹس دے کر برہا وزیراللہ پنچواب کا مطالقہ حکام کی کرکردگی پر اظہار ناراض کی غفلت کے مرتقب عملے کے خلاف کاروائے کی ہدایت گوادر سی پہک کا دل ہے منصوبے کے مغربی روٹ کی تکویل سے پسواندہ علاقوں میں ترقی آئے گی گوادر اور مکران ڈویجن کی ترقی سے صوبہ ترقی کرے گا مغربی روٹ سے کوائٹار اسلامباد کا فاصلہ پانچ گھنٹے کم ہوگا ترجمان بلوچستان حکومت، ویاقت شاہوانی کے پرس برفنگ بولیں بلوچستان کے منصوبوں کو اہمیت دینے دیتے پر وزیراعظم کے شکر گزار ہیں وزیراعظم نے وزیراعلا بلوچستان کی کارکردگی کو سراحا کراوچی میں مکدوش امارتوں کے گرنے کا سلسلہ چواری لیاری تانگا سٹینڈ کے قریب دو منصلا رہائشی امارت گر گئی رسکیو حکام کی امدادی کاروائیاں مربے سے دو لاشے اور نوہ زخمی کو نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا گیا گورنر سن نبران اسمائل کا نوٹس، چیف سیکیٹری سنسر ریپورٹ طلب کر لی کہا سند بیلڈنگ کنٹرول آدھارٹی کی ناہلی کی وجہ شہریوں کی جانیں محفوظ نہیں ہیں مذہبی سکالر علامہ زمیر افتر نکلی دل کا دورہ پڑھنے سے کراوچی میں انتقال کر گئے علامہ زمیر افتر نکلی کو رات گئی لیجی ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ جان بر نہ ہو سکے مرہوم بھارتی شہر لکناؤ میں پیدا ہوئے وہ خطیب کے ساتھ ساتھ شرائر بھی تھے شرائری سمیت درجنوں کتابیں لکھی گورنر سن نبران اسمائل کا علامہ زمیر افتر نکلی کے انتقال پر اظہار افسوس پوری دنیا میں کورونا نے پنچرگار لیے متاثرہ افراد کی تعداد دو کروڑ نواسی لاکھ سے زائد ہو گئی ہلاکتوں کی تعداد نو لاکھ چوبیس ہزار سے تجابز کر گئی امریکہ میں مرنے والوں کی کل تعداد ایک لاکھ اٹھان میں ہزار سے زائد ہلاکتیں برازیل میں ایک لاکھ اکتیس ہزار دوستو چوہتر برطانیہ میں اکتالیس ہزار چھے سو تائیس اٹلی میں پینتیس ہزار چھے سو تین فرانس میں تیس ہزار نو سو دس میکسیکو میں ستر ہزار چھے سو چار بھارت میں اٹھتر ہزار چھے سو چودہ اور روس میں اٹھارہ ہزار چوراسی افراد چونلیوہ وائرس سے ہلاک ہو گئے کرونا کے پاکستان برواد شاری چوبیس کھنٹوں میں چھے افراد چونل بھاک مرنے والوں کی کل تعداد چھے ہزار تین سو داسے تک پہنچ گئی متاثرہ افراد تین لاکھ ایک ہزار چار سو کیاسی ہو گئے سن میں سب سے زیادہ ایک لاکھ اکتیس ہزار اٹھ سو اٹھ سی کیس ٹی کورٹ پنجاب میں ستان میں ہزار چھے سو انیس خیبہ پکنکہ میں چھتیس ہزار نو سو بیالیس اسلامواد میں پندرہ ہزار نو سو ایک بلوتستان میں تیرہ ہزار چار سو تراسی کیس گلدت بلوتستان میں تین ہزار اکسو چانمے اور ازاد کشپیر میں کیسز کی تعداد دو ہزار چار سو کو گئی اور پنجاب فوڈ آتھارٹی کی لاہور ملتان اور فیصل آباد جیجن میں کاروائیاں جنگ توبہ ٹیکسنگ لہدرہ اور ویہاری سمیت مختلف اسلام ایکشن لیا گیا علیم قان کہتے ہیں کاروائیوں میں مختلف فوڈ پوائنٹس بیکریوں اور اشعہ خورونوش تیار کرنے والے یونٹس کو سیل کیا گیا اشعہ خورونوش میں ملاوت کرنے والے ملک اور قوم کے دشمن ہیں زائد المیار اشعہ بیشنے والوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا